جریر نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تحرک بھی لسانک الاستاج الابی یعنی آپ اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں کہ متعلق بتلایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر وحی نازل کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور رہوٹ ہلایا کرتے تھے اور آپ پر یہ بہت سخت گزرتا یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جو سورہ لا اخسم و بیوم القیامہ میں ہے یعنی لا تحرک بھی لسانک یعنی آپ اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا پھر جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ اس کے پیچھے یاد کرتے جایا کریں یعنی جب ہم وہی نازل کریں تو آپ غور سے سنیں پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے یعنی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس سے آپ کی زبانی لوگوں کے سامنے بیان کرا دیں بیان کیا کہ چنانچہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام وہی لے کراتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور جب چلے جاتے تو پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا تھا آیت اولا لکفاولا میں تحدید یعنی ڈرانا دھمکانا مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4939